مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بطاریخ چبیس ربعالآخر چودہ سو بیالیس حجری مطابق دیارہ دسمبر دوہزار بیس ویس وی بعنوان ایدہ رسانی سے باز رہنے کی تلقین خطیب خضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل الشیخ ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم صلی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو نیک و قاروں کا دوست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی معبود حقیقی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چنندہ رسول اور پرقزیدہ بندے ہیں اے اللہ تحت ان پر اور ان کے علیہ و اصحاب پر جو کہ نیک اور نیکی اور تقویٰ والے ہیں جرود و سلام نازل فرماؤں اما بعد اے مسلمانوں میں خود کو اور آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ ہی سب سے بڑی سعادت مندی ہے اور اسی میں بڑی کامیابی ہے ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سبات صاف سے بھی کیا تو اس طرح اللہ تعالی تمہارے عامال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جس نے اللہ اس کے رسول کا کہا مان لیا اس میں بڑی کامیابی حاصل کر لی اللہ کے بندوں خلقِ خدا کو ناحق تکلیف پہنچانا یا تکلیف پہنچانے کا سبب بننا انسان کے لئے فترناف ترین راستہ ہے اور یقینا یہ شیطانی راستہ ہے جس کی عددہ دشمانی پر مبنی ایسے اختلافات اور خورے جنگوں سے ہوتی ہیں جو کہ رحمت و شفقت نرمی و حمدردی سے خالی ہوتے ہیں یقینا اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا نہائیت مضلوم عادت ہے جس کی طہو میں متعدد قسم کے محلی جرائم پوشیدہ ہوتے ہیں قول و عمل کے ذریعے دوسروں کی عیزہ رسانی کے لئے وہی شخص خود کو بے لگام چھوڑتا ہے جو کمزور ایمان کا مالک اور خواہشات کا غلام ہوتا ہے اور وہ باطل اور برائی و بحیائی پر اُبھارنے والے نفس کے زیرے اثر ہوتا ہے لہذا اے مسلمان اپنے نفس کو دوسروں کی عیزہ رسانی سے روکے رکھو اور اپنی خواہش پر کنٹرول رکھو تاکہ وہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے اور اگر تم نے ایسا کر لیا تو دنیا و آخرت میں امن و سلامتوں اور نعمتوں سے سر پراز کی جاؤ گے ارشاد والی تعالیٰ ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا وجہ تکریف دیتے ہیں انہوں نے بہت بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا عبال اپنے آپ پر لے لیا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو گناہ یا خطا کر کے جسی بے گناہ کے ذمہ لگائے اس میں بڑا بہتان اٹھایا ہوا سے گناہ کیا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی کتاب کو واضح کیا اور پوری تفسیر کے ساتھ ہے اس کی تفسیر بیان کے اوپر بیان کی گئی آیات کی متواتر تفسیر میں دوسروں کو تکریف پہنچانے اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے کی سخت ممانعت اور شدید وعید آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لہذا وہ اس پر ظلم نہ کرے نہ اسے حقیق سمجھے اور نہ ہی اسے زلیل و رسوا کرے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور انہوں نے ہی اس راستوں میں بیٹنے کی ممانعت وانی حدیث بھی روایت کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ راستوں میں بیٹنے کا حق یہ ہے کہ دوسروں کو تکریف نہ پہنچائے جائے اے مسلمان بھائی اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں اپنے دین کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو تکریف پہنچانے سے گریز کریں اور ویسی بن جائیں جیسا کہ فضیل بن عیاد نے کہا کہ جب تمہارے لئے کسی کتہ یا خنزیر کو بھی نہ حق تکریف پہنچانا جائز نہیں ہے تو بھلا سب سے باعزت مخلوق یعنی انسان کو کیسے تکریف پہنچا سکتے ہو اے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عیدہ رسانی سے سختی کے ساتھ روکتے ہوئے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف زبان سے اسلام قبول کیا ہے لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے تم لوگ مسلمانوں کو تکریف نہ پہنچاؤ نہ انہیں عار دلاو اور نہ ان کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو کیونکہ جو شخص اپنی کسی مسلمان بھائی کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی پوشیدہ باتوں کے در پہ ہو جاتا ہے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جس کی پوشیدہ باتوں کے در پہ ہو جاتا ہے اسے رسوہ کر کے چھوڑتا ہے اگرچہ وہ گھر کے اندر چھپا رہے اسے ترمی دن نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے اتادہ فرماتے ہیں کہ تم کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اس کے لئے ناراض ہوتا ہے اے اللہ کے بندوں دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچو اور اپنے نفس کو ظلم زیادتی سے روکو تو تم رسوائی اور حلاقوں سے محفوظ رہو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑھوں سے تکلیف نہ پہنچائے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شرط سے اس کا پڑھوں سے محفوظ نہ رہے اسلامی بھائیو آج کے دور میں جس چیز کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں اور جسے کچھ لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے ان کے حکام غلماء عام لوگ اور ان کے معاشرے کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ان وسائل کے ذریعہ ہر جوپی بات اور غندی سادشوں کو نشت کرتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی انہیں دیکھ رہا ہے اور نیکیوں اور برائیوں کو ترازوں میں تولا جائے گا لہذا وہ مفتسی اور محرومی کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرنے سے ڈرے اللہ تعالی سے عفو عافیت کا سوال کرتے ہیں اللہ کے بندوں مسلمانوں کی عیدہ رسانی صرف افراد کو تکلیف پہنچانے تک محدود نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے مشترکہ مفاد جیسے پبلک پروپرٹی وغیرہ کو نقصان پہنچانا بھی مسلمانوں کی عیدہ رسانی میں شامل ہے اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسلام کا اصول ہے کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعنت کو واجب کرنے والی دو چیزوں سے بچو وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضاء حاجت کرتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور قبرانی نے حسن سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کو ان کے راستے کے مسئلے میں تکلیف پہنچائے اس کا ان لوگوں کی لعنت واجب ہو جاتی ہے اس لئے اے مومنوں اپنے زبانوں کے حفاظت کریں اور اپنے قول و فیل کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے تو پرہیز کریں تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے میں اپنی یہ بات تہ کر یہی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے راستے مخبولت کرتا ہوں آپ دن سے مخبولت کریں یقین انہوں بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواقے معبود اپنے ہی واقلہ ہے اور وہی اولین و آخرین تمام نوکہ معبود ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے اور رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رمکہ علیہ وسلم و راستہ پر قیامت تک درید اسلام علیہ وسلم فرما اما بعد اے مسلمانوں اپنے نفس کو ذائر دھیری و باطنی ہر اعتبار سے اور ہر قسم کی زیادتی کے ذریعے مسلمانوں کی عیدہ رسانے سے محفوظ رکھنے کا عادی بنائیں اور جان لیں کہ شرق و بدعت مغض و حسد چینہ کپڑ اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی سے اپنے دل کو پاک رکھنا نجات کا ذریعہ اور اہل جنت کی صفت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اور مجھے اس دن بسوہ نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائے بل لے کر جائے اور اہل جنت کے صفت کو اپنائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان کے سینوں میں جو گینہ ہے وہ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بن کر تختل پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اس کے علاوہ بہت ساری صحیح حادیث میں مسلمانوں کے تہیں بغض و حسد اور عمدن عیدہ رسانی سے اپنے دل کو صاف رکھنے کی فضلت وارد ہوئی ہے انہی حادیث میں اس انساری صحابی کا قصہ بھی ہے کہ جب ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت تھی دوا قیدی تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کا راز جاننے کے لئے اس صحابی کے گھر گئے اور تین دنوں تک ان کے گھر میں قیام کیا لیکن اس دوران انہوں نے ان کو کبھی بھی قیام اللیل کرتے نہیں دیکھا البتہ وہ جب بھی اپنے بستر پر کلورت بدلتے تو اللہ کو یاد کرتے اور اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ فجر کے نماز کے لئے اٹھتے اور کبھی بھی سوائے حیر کے کچھ نہیں کہتے پھر عبداللہ بن عمر نے انہیں وہ بات بتائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے اپنے عمل کے بارے میں بتایا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے اس کے جو کچھ میں مجھ سے دیکھا سوائے اس کے میں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے لئے کوئی تینہ نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی پر اللہ کی نوازش کی وجہ سے اس سے حسد کرتا ہوں تو عبداللہ نے عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے تم اس مقام تک پہنچے اور یہ ہی وہ چیز ہے جو ہم سے نہیں ہوتا تھے اے مسلمانوں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ نے دل کو صحیح سلامت رکھنے کا عادی بنائیں اور خصوصاً حسد بغض و حسد اور عزت ایزہ رسانے سے پاک رکھنے کا عادی بنائیں تو آپ دنیا اور آخرت میں صحیح سالم رہیں گے پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین بات کا حضر دیکھ کہ وہ فرمایا اور وہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے اے اللہ تو ہمارے نبی اور سردار اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور بردت نازل فرما اے اللہ تو قلعہ خیر عاشدین اور تمام آل و اصحاب سے اور قیامت قطم کی نقش قطم کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جائے اے اللہ اے اللہ تمام مسلم مرد مسلم مرد اور عورتوں کو پخش دے اے اللہ تمام مسلم مرد اور عورتوں اور مومن مرد اور عورتوں کو اور زندہ اور مطلب تمام لوگوں کو پخش دے اے اللہ تو ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرما اور ان کا تذکیہ عطا فرما یقیناً تو حضرت کی تذکیہ کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمارے دنوں کو حسد سے دھوکہ دھوی سے اور بغض و نفرت سے محقوظ فرما اے اکرم الاکرمین اے اللہ تو ہر جگہ اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو ان کی غموں کو دور فرما اور ان کی ان میں جو فقیر ہیں ان کو بھی نیاز کرتے ان میں جو دمراہ میں ہدایت دے اے اللہ تو مسلم فکمرانوں کو اپنی خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کی رعایت و خیر کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ہمارے بادشاہ کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کی ولی احد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب العالمین اے اللہ تو ہمارے ملک کو ہر قسم کے رائے سے مرخوظ کرanki کمان مسلمان حالی کے حفاظت فرمائے ہر جگہ ہمارے ہمارے بوجھوں کے حفاظت فرمائے اے اللہ تو ہمارے بوجھوں کو بہتر بدل آتا فرمائے اور تمہیں ہماری طرف سے اور cũngان مسلمانوں کی طرف سے بہتر بدل آتا فرمائے جس طرح تو اپنے نیک بندوں کو بدل دھتا ہے اے حم ارہمان اے اللہ تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بلا Engagement فرمائے اللہ تو ہمیں بلا و مصیبت سے محفوظ کرنا اللہ تو ہمیں بلا و مصیبت سے اللہ ہم برے بلا سے اور برے لے پیشلے سے اور دشمنہ کے ہسنے سے ہم تیرے بنا چاہتے ہیں اے اللہ ہم تیسے سوال کرتے ہیں کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے تو اس کو اٹھا لیں اے اللہ تو تمام مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے اس مصیبت کو اٹھا لیں جو ان پر لاحق ہے اے اللہ جسے تبہ تجامتا ہے اے رب العالمین اے اکرم الاخرمین اے اللہ بے شک یہ تیرے بند ہیں اور تیرے کرم کے مختاج ہیں اور تیرے احسان کے مختاج ہیں اللہ تو ہم پر بارش نازل فرمانے والے ہم پر بارش نازل فرمانے والے ہم پر بارش نازل فرمانے والے ہمیں سیراب کر لے اے بارش نازل فرمانے والے ہم پر بارش نازل فرمانے والے ہم پر بارش نازل فرمانے والے ہم تیری رحمت کے مفتاج ہیں اے اللہ ہم تیری رحمت کے مفتاج ہیں اے اللہ تو ہم ہماری تمزوروں کے ذریعے تو ہم پر رحم فرمانے والے 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 ہم اے اللہ تو ہماری دعاوں کو قبول کرنا اے اللہ تو ہمیں ناقام و نا مراد لا واپس کرنا اے اللہ تو من ناقام و نا مراد واپس لا کرنا اے کریم اے صفیقات اے صفیقات اے زنجلال والاکرام اللہ کے مندوں اللہ کو یاد بہوزہ کا یاد کریں اور صبح و سام اس کی قسمت بیان کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہوزہ درود اسلام بھی جا کریں اے اللہ تو درود اسلام اور برکت نازل کرنا اے صلی اللہ علیہ وسلم